آپ کے سامنے انیمی کنسنٹریٹ کر رہا ہے اس کو انگیج کرو سلائے شہید کیا ہے 1984 کا واقعہ ہے جب یہ نشانے حیدر بننے کے لیے وہ سوٹے بل آدمی تلاش ہو رہا تھا تو روٹین کے سارے ایکٹرز کی پہلے لسٹ گئی تھی اس میں عابد علی صاحب تھے فردوس جمال صاحب تھے قوی خان صاحب تھے راہت کازمین صاحب تھے یہ سارے لوگ ہی تھے نا لیکن آئیس پی آر نے کہا بھئی ان کے اوپر تو ایک مہر لگی ہوئی ہے ان کی ایک پہچاند بنی ہوئی ہے ان کو قوم میجر عزیز بھٹی کے طور پر کیسے ایکشپٹ کرے گی تو ہمیں تو کوئی آپ نیا چیرہ دیں ریزمبل کرتا ہو کوئی اس کا قد کار ٹھیک ہو کوئی آواز اچھی ہو مردانہ آواز اور شکل صورت بھی ملتی ہو تو دیٹ وڈ بی ایڈٹ کولیفیکیشن محمد نصار حسین جنرل مینجر تھے پاکستان ٹیلیویجن لاہور کے تو ان کی مجھے کال آئی آپ کے ساتھ کچھ گپ شپ کرنی ہے میں گیا انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو ہم ایکٹر بنانا چاہتے ہیں تو میرا جواب یہ تھا کہ جی مجھے تو ایکٹر بننے کا شوق نہیں ہے میں تو بڑا سیریس پائنڈیڈ آدمی ہوں اور کوئی لکھنے پڑھنے والا کام کرنا چاہتا ہوں وہ مسکرائے تو کہنے گے نہیں آپ سوچیں مائنڈ میک اپ کریں کوئی بہت اچھا رول آپ کے لیے ہم سوچ رہے ہیں چند دنوں کے بعد دوبارہ کال آیا کہا کہ اچھا جی کیا سوچا آپ نے میں کہا سب سوچنا کیا ہے میں تو آپ کو پہلی بتا گیا تھا کہ کوئی ایکٹنگ کا بہت زیادہ مجھے شوق نہیں ہے اس میٹنگ میں انہوں نے بتایا کہ جو رول ہم نے آپ کے لیے سوچ رکھا ہے وہ ایک بڑی تاریخی اور بڑی عظیم شان شخصی تھا میجر عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کا رول ہے جب میں نے یہ سنا تو میں نے فوراں ہاں کہہ دی یعنی کہا کہ جناب یہ تو بہت بڑے عزاز کی بات ہے اتنے بڑے شہید اتنی بڑی شخصیت کا رول کرنا تو میں اس کے لیے حاضر ہوں اچھا اب اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈراما آئیس پی آر بنا رہا تھا آئیس پی آر کے جو آفیسر ہیں پی ٹیو کے بھی لوگ تھے تو یہ سارے لوگ پلس میجر عزیز بھٹی شہید کی جو فیملی تھی ان کی بیگم ان کے بیٹے ان کی بیٹی یہ سارا این او ایک سیلیکشن بورڈ تھا تو مختلف کورٹر سے جب رائے لی گئی تو سب کی رائے یہی تھی کہ ناس شرازی is the best person for this role اور اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ میجر صاحب شہید کا بیٹا زلفقار وہ بھی اس پروجیکٹ کے لیے آئے تھے تو ہماری جوائنٹ میٹنگ بھی ہوئی ان سے دونوں نے یہ کہا سیلیکشن بورڈ سے میرا یہ خیال ہے کہ مجھ سے یہ رول کرانے کی بجائے ناس شرازی سے کرا لیں وہ زیادہ سوٹے والا آدمی ہیں انہوں نے کہا جس پرپس کے لیے بنایا جا رہا ہے جو ابجیکٹیو ہم نے اچیو کرنا ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ جذبات کو ایک طرف رکھے اور اقل سے کام لیا جائے تو اقل یہ کہتی ہے کہ ناس شرازی سے کام کرا لیں اصل میں میں تو فیملی کو بتانا ہی نہیں چاہتا تھا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ جب ڈراما بن جائے گا پرویو ہو جائے گا اس کی ایک ڈیٹ ایناؤنس ہو جائے گی کہ فلان تاریخ کو چل رہا ہے تو میں اس دن بتاؤں گا لیکن ہوا یہ کہ میرے ایک دوست جنلسٹ اب انتقال کر چکے ہیں ان کا نام ہے افضال شاہد کہتے ہیں تمہاری البم پڑھی ہے میں نے کہا تم نے البم میں سے کیا کرنا ہے کہتا ہے تمہاری کوئی تصویریں دیکھنی ہیں میں نے کہا کیا کرنی ہیں تو مزاق سے کہنا لگے کہ تمہارا رشتہ ڈونڈنا ہے تو تمہاری تصویریں چاہیے ہیں ہم ہسنے لگے ہیں میں نے چاہشہ اپلائی گپ شاہ میں نے کہا بتاؤ کرنی کیا کہتا ہے یہ نہیں بتانا چند تصویریں اس میں سے نکالی ہیں اور ایک تصویر جو ایس پر چانس ایسے انگل سے تھی جس میں ایسے لگتا تھا کہ میجر عزیز بھٹی بیٹھے میں وہ تصویر اٹھا کے لے گئے اگلے ہفتے جب دیکھا سنڈے میگزن تھا اس میں وہ تصویر چھپی بھی تھی اور اس میں نیچے لکھا تھا میں نے جو میجر عزیز بھٹی ڈھونڈا ہے وہ یہ ناصر شیرازی ہے وہ جب چھپ گئی خبر اور تصویر تو وہ پھر پورے ملک میں سب کو پتا لگیا تو سیکرٹ پھر رہا نہیں والدین تو خوش ہوئے تھے میجر عزیز بھٹی شہید جو ہیں وہ میرے چچا کے بہت اچھے دوست تھے اور یہ دونوں فوج میں اکٹھے گئے تھے اکٹھے انہوں نے سرف کیا کئی کورسز اکٹھے کیے تو یہ ہمارے فیملی فرنڈ تھے ہمارے خاندان کے اس خاندان کے ساتھ مراسم جو ہیں وہ ان کی جو ڈیوریشن ہے وہ بڑی طویل ہے میرے چچا بھی اس وقت حیات تھے شریف صاحب کا رشتے میں وہ میرے بھانجے ہیں یہ بھی چل رہا تھا تو ایٹی سکس سیون آ گیا اب اس زمانے میں بھارت کے ساتھ ہماری ٹینشن جو ہے وہ بڑے عروج پہ تھی تو انہوں نے یہ اتجاج کیا جنرل زیاؤلک سے کہ ایک طرف تو آپ بات کرتے ہیں نارملائزیشن آف ریلیشنشپ کی اور دوسری طرف آپ ہمارے خلاف نشان حیدر دکھاتے ہیں اس سٹیج پہ آکے ڈراما کا جو پروجیکٹ تھا اس کو پھر تھوڑی دیر کیلئے روک دیا گیا تو ہر دو سال کے بعد یہ اطلاع آتی تھی کہ اب ہم نے ڈرامے کی تیاری کرنی ہے اور اب یہ بن جائے گا لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ نہ بن سکا فائنالی نائنٹین ایٹی فائی ویٹی سکس میں پھر تیاری ہوئی تو آئی وز نوٹ شور کہ اس دفعہ بھی یہ بن سکے گا بٹ تینگ گوڈ کہ اس دفعہ صورتحال بیٹے صرف وہ زمین پھول دیتی ہے جب بتایا گیا کہ جی اتنا لمبار سا لگے گا تو میں نے اپنے چیف ایڈیٹور اور مالک جو تھے اکبر علی بھٹی صاحب ان سے بات کی انہوں نے کوئی سیریسلی نہ سنا اس کو میں نے کہا جی مجھے چھٹی چاہیے کافی لمبی یہ پلے ہے میجر عزیز بھٹی تو اس کے لیے میں جا رہا ہوں تو آس کے کہنے لگے کہ یار ادھر چھٹی چھٹی کوئی نہیں ہوتی ادھر تمہیں اتنی عام پوزیشن پر بٹھایا ہوا ہے تو یا کام کرو تو یا ڈرامے کرو میری سیلیکشن کے بعد پھر جو چیز تھی وہ ٹریننگ کی تھی تو میں ایک انفنٹری بیٹیلین کے ساتھ اٹیش رہا اور اس دور میں جو بھی فوجی افسران تھے انہوں نے بہت پیار اور محبت کے ساتھ میری ٹریننگ کی لکھایا پڑھایا سکھایا اس مینرزم سے روح شناس کرایا جو ایک آرمی آفسر کا ہوتا ہے اس کی انسٹرکشنز کو کس طرح فالو کیے جاتا ہے تو اس کو سمجھنا ان جذیات کو یہ کوئی آسان کام نہیں تھا وہ سینئر آفسر جنہوں نے میجر عزیز بھٹی شہید کے ساتھ سرف کیا تھا ان کے سینئرز اور ان کے جونئرز انہوں نے مجھے کافی ہیلپ آؤٹ کیا ایک باپ کی حسیت سے ان کا رول کیا تھا یہ ان کے فیملی ممبران نے سمجھایا گھٹنے گھٹنے پانی تھا بارڈر کا جو ایریا تو جو پگ ڈنڈی تھی وہ ایسے ہی تھا جیسے ایک اینٹ کی چوڑائی ہو تو جو کرنل صاحب تھے ان کے ساتھ جو ٹو آئیس ہی تھے تو یہ میرے آگیا آگیا چل رہے تھے تو میں پیچھے تھا میرے لیے وہ چلنا بڑا مشکل ہو رہا تھا تو میں اچانک شڑاپ کر کے اس میں پانی میں گرتا وہ پیچھے مڑھ کے دیکھتے کہتے ہیں کم آن کم آن ڈونٹ وری میں پھر اٹھتا میں پھر ان کے پیسے چل پڑتا پھر تھوڑی دیر آگے جاتے کوئی دو سو چار سو گر میں پھر شڑاپ کر کے پھر پانی میں گر جاتا تو اس طرح گرتے پڑتے ہم نے وہ لوکیشن ساری جو ہیں وہ دیکھیں کہ مجھے میجر صاحب شہید کی جو بیٹیلین ہے سیونٹین پنجاب رجمنٹ تو محسن کمال صاحب ہمارے سی او اور ٹو آئی سی تھے میجر ربانی محسن کمال جب ہمارے سی او تھے تو اسی طرح ہم یہ ٹریننگ کے مراحل سے گزر رہے تھے میجر ربانی جو ٹو آئی سی تھے انہیں کہا کہ ربانی یار یہ شرازی کا ڈسیپلنٹ ٹھیک کرو مسکرا کے پھر خود ہی کہتے ہیں اس کو اگر پتا ہو نا کہ اس کی سال میں دو اے سی آرز میں نے لکھنی ہے تو پھر اس کا ڈسیپلنٹ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا اس سکرپٹ کی ایک اور بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ صرف کہانی نہیں ہے اس میں جو واقعات جہاں پیش آئے وہ ایز ایٹ ایز ریکارڈ کیے گئے اور بے شمار اس میں جو ڈائیلوگز ہیں وہ صرف ڈائیلوگز نہیں ہیں وہ وہ باتیں ہیں جو میجر عزیز بھٹی شہید نے کسی نہ کسی موقع پہ وہ باتیں کہیں ہیں وہ فکریں ادا ہوئے ہیں ڈیلٹا فاکس شارٹ ٹو فائیو ٹری ایٹ یہ شاید پہلا ڈراما ہوگا اپنی نویت کا جس میں کوئی سیٹ نہیں ہے تمام لوکیشنز وہ ہیں جہاں تمام واقعات پیش آئے یعنی میجر صاحب شہید کا گھر ہے لادیاں گاؤں ہے گجرات کے پاس کچھ اس کی ہم نے ریکارڈنگ وہاں پہ کی اسی طرح ہم نے ملٹری اکیڈوی کا عقول میں پاسنگ آؤٹ سے شروع کیا پھر انفرنٹری سکول کوئٹا کے مناظر آپ اس میں دیکھتے ہیں اور پھر فائنلی جو وار سیکونس ہے وہ لاہور میں بی آر بی کے کنارے جو اسلحہ نائنٹین سکسٹی فائی وار میں استعمال ہوا سٹور سے وہی اسلحہ نکالا گیا مثلا ایم پی فائیو گن ہے یا اس دور کے جو ٹینک ہیں توپے ہیں یہ ساری چیزیں جو آدمی آپ کو یونیفارم میں نظر آئے گا وہ اس دور کے سرونگ لوگ تھے اس وقت کے جو آر بی چیف ہیں جنرل کاکڑ وہ بھی آتے ہیں پاسنگ آؤٹ کے بعد جو ایک ڈینر ہوتا ہے جس میں پاس آؤٹ ہونے والے کیڈیٹس اور ان کے خاندان کے لوگ شریک ہوتے ہیں تو ٹاپ ملٹری قیادت بھی اس میں آتی ہے یہ کبھی کبھی خیال آتا تھا لیکن پھر میں اپنے آپ کو خود ہی سمجھاتا تھا کہ اگر کیپٹن سرور شہید پہ بن چکا ہے میجر تفیل شہید پہ بن گیا ہے راشد مناز شہید پہ بن گیا ہے تو یہ ہو رہی سکتا کہ میجر عزیز بھٹی شہید پہ نہ بنے اصل میں اس معاملے میں معافضے کے بارے میں نہ میں نے سوچا نہ کسی اور نے سوچا میں سمجھتا ہوں یہ رول اتنا بڑا تھا اور اگر آپ قومی خدمت کے حوالے سے سوچیں تو یہ خدمت اتنی عظیم تھی کہ اس کے لیے اگر کروڑوں روپیہ بھی دے دیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں اس کی ویلی کوئی نہیں میری فیملی نے بڑا سپورٹ کیا کسی نے ایک لفظ جو ہے وہ شکوے کا وہ زبان پہ نہ لائے کہ جناب یہ نظام کیسے چلے گا آن ایر جانے سے پہلے ہمیں اس کو پریویو کیا تو ہم پی ٹی وی لاہوری بیٹھے ہوئے تھے میر صاحب شہید کی بیگم آئیوی تھی سب سے پہلے ہم نے ان سے اوکے لینا تھا تو آپ یقین فرمائیے جب شادت کا منظر ختم ہوا اور وہ تیرانہ چلا جو اینڈ پہ چلتا ہے تو ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے میر صاحب شہید کی جو بیگم ہیں باجی زرینہ ہم انہیں کہتے تھے وہ زاروکتان رو رہی تھی اور جو آخری فکرہ انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ جو ناصر شیرازی نے کر دیا اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا تھا میر صاحب شہید یہی کچھ تھے جو آپ نے دکھا دیا وطن کے خاطر اگر جان عزیز قربان ہو جائے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے ریسپانس بڑا زبردست تھا جی ایک تو یہ کہ پہلے تو لوگ یہ سمجھتے رہے کہ اس آدمی کو پھر ڈھونڈو مطلب فوج نے آئیس پی آر نے تو ڈھونڈ لیا پی ٹی وی نے ڈھونڈ لیا ڈراما بن گیا عام آدمی جو مجھے جانتے نہیں تھے وہ کہتے تھے یار اس آدمی کو ڈھونڈو یہ کون ہے تو خیال یہ تھا کہ یہ میجر عزیز بھٹی صاحب کا بیٹا ہے اتنی ریزمبلنس کسی اور کی ہو نہیں سکتی اور اگر بیٹا نہیں ہے تو پھر بھائی ہے شہادت کا سین جو ہے وہ ریکارڈ ہونا تھا اب وہ سین ایسے ہے کہ ٹینک جو ہے وہ میرے پہ زیرو کرتا ہے پہلے ہمیں انیمی کا ٹینک ہے اس کی بیرل دکھاتے ہیں پھر اس میں سے شیل نکلتا ہے سلو موشن میں دکھاتے ہیں پھر وہ شیل آکے مجھے چیسٹ پہ ہٹ کرتا ہے میں گرتا ہوں اور پھر ایک دم بلاڈ آتا ہے اور میں شہید ہو جاتا ہوں فار